عیدکل ہوگی یا نہیں شوالکہ چاند دیکھنے کے لئے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا جلاس اسلام آباد میں جاری ہے گوادر جیونی کوہلو اور لو اردیر سے شوالکہ چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں البتہ کاراچی لہور اور اسلام آباد میں چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول نہیں ہوئی ہیں حتمی علان مرکزی رویت حلال کمیٹی کچھ دیر میں کرے گی مرکزی رویت حلال کمیٹی کے ساتھ دیکھ جو زونل کمیٹیز ہیں ان کے بھی اجلاس اس وقت جاری ہیں اور ملک کے جو بڑے شہر ہیں یعنی کہ کراچی لہور اور اسلام آباد مہا سے ابھی تک کوئی شہادتیں موصول نہیں ہوئی ہیں پہلے کہا جا رہا تھا یہ شہر کائی سے کوئی شہادتیں موصول ہوئی ہیں لیکن پھر اس کی کلائریفیکیشنز بھی کر دی گئی ہیں اور مشاورت کے بعد اب یہ دکھا جائے گا کہ کیا فیصلہ کیا جاتا ہے کیونکہ حتمی طور پر مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے ہی اس کا اعلان ہوگا تو عید کل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے اور چاند کی تلاش اس وقت بھی جاری ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا چلاس اسلام آباد میں جاری ہے اور ہماری نمائندگان سے بھی جب ہماری گفتگو ہوئی تھی خاص کر لہور اور اسلام آباد کے نمائندگان سے تو ان کا بھی یہی بتانا تھا ایک تو مطلب ہی صاف نہیں ہے ابر آلود ہے اور اس کی وجہ سے چاند دیکھنے میں دکت بھی ہو رہی ہے اور ابھی تک کوئی شہادتیں بھی وہاں سے خاص موصول نہیں ہوئی ہیں البتہ گوادر جیونی اور کوہلو اور لوردیر سے شوال کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ضرور ہوئی ہیں لیکن اگین کراچی لاہور اور اسلام آباد میں چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے گزشتہ روز یہ بتا دیا گیا تھا کہ قویم کنات ہیں کہ شوال کا چاند آج نظر آ جائے گا لیکن ابھی تک حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کچھ شہروں سے شہادتیں موصول ضرور ہوئی ہیں لیکن البتہ جو ملک کے بڑے شہر ہیں یعنی کہ کراچی لاہور اور اسلام آباد وہاں سے فیلحال شہادتیں موصول نہیں ہوئی ہیں اور ابھی بھی چاند کی تلاش جاری ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا بھی اجلاس جاری ہے دیکھر جو دونوں کمیٹیز ہیں ان کے بھی اجلاس جاری ہیں اور کہا جارہا ہے کہ اب سے کچھ ہی دیر بعد فائنل اعلان بھی کر دیا جائے کچھ کل پاکستان میں اید ہوگی یا نہیں ہوگی سبھی اس کے منتظر بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر چاند رات کی جو فیسٹیوٹی ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور سبھی اس کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ کلیر ہو جائے کیا چاند رات ہے یا نہیں ہے تاکہ جو شاپنگ ہے یا پھر چاند رات کی جو فیسٹیوٹی ہے اسے بھی انجوائی کیا جا سکے شبال کا چاند دیکھنے کے لیے ابھی بھی مرکز زید ہوئے تحلال کمیٹی کچھلاس اسلام آباد میں جاری ہے اور اس حوالے سے جی ٹی وی نیوز بھی اپنے ناظرین کو مسلسل آگاہ رکھے ہوئے ہیں اور آگے بھی جب تک یہ کلیر نہیں ہو جاتا ہے کہ کل عید ہے یا نہیں ہے اس سارے معاملے میں جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی لیٹس وہ آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے گوادر جیونی کوہلو اور لور دیر سے شبال کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں لیکن حتمی طور پر ابھی کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا کیونکہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ مرکز روئے تحلال کمیٹی کی جانب سے کیا جائے گا اور ابھی بھی یہ اجلاس جاری ہے کچھ شہروں سے متعلق یہ کہا جارہا ہے کہ مطلع چونکہ ابر آلود ہے صاف نہیں ہے اس لیے کچھ دکت بھی ہو رہی ہے پھر جدید ترین ایکپمنٹس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے ڈیجٹل دربین کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ دیکھا جا سکے اور کوئی چوک نہ ہو لیکن ابھی تک جو ملک بڑے شہر ہیں جن کا شمار کراچی لہور اور اسلام آباد ہے وہاں پر چاند نظر آنے کی شہادت پہ لال موصول نہیں ہوئی ہے تو حتمی اعلان مرکز روئے تحلال کمیٹی کچھ دیر میں کرے گی اس کے علاوہ جو دیگر زونل کمیٹیز ہیں ان کے ساتھ تو مشاورت بھی ہوگی کچھ دیر کے لیے اجلاس بھی ہوگا اس میں مشاورتیں بھی کی جائیں گی اور پھر حتمی طور پر اس کا اعلان ہوگا کہ کل پاکستان میں اید الفیتر ہوگی یا نہیں ہوگی تو شہوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکز روئے تحلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں وسیم حیدر ہوگی یا نہیں ہوگی اور کیونکہ میں چاند نہیں دیکھ سکا جیسی میں چاند دیکھنے کے لیے اسکوپ پہ جائے تو چاند بادلوں میں شک شک آتا لیکن جن چاند لوگوں نے کنفرمیشن کے ساتھ محکمہ موسمیات کے ذمہ دار ملازمین ہیں انہوں نے چاند دیکھا تھا ان کی شہادتیں جو ہے وہ میں نے اسلام آباد بھیج دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ مرکزی روئے تحلال کمیٹی ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ کل جو ہے وہ پاکستان میں اید منائی جائے گی اچھا وسیم ایدر اگر اسپیسیفکلی میں آپ سے پوچھوں تو اب تک کتنی شہادتیں ہیں جو شہر قائد میں موصول ہو چکی ہیں لیکن چار شہادتیں تو کنفرم ہیں جو محکمہ موسمیات کے ذمہ داروں نے دیکھی اور اس کی شہادتیں دی مولانا سنفی صاحب کو اس کے علاوہ ہمارے کچھ میڈیا کے دوست بھی تھے جنہوں نے باقیتہ چاند دیکھی ہے اور ان سے میری فردن فردن باق دی ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس جدید ترین ٹیلیسکوپ کے ذریعے اور وہ اس بار کی شہادت دینے کو بھی تیار ہے مگر کیونکہ وہ غیر متعلقان لوگ ہیں ان کا محکمہ موسمیات سے یا رویت ہلیل سی سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا ان کی شہادتیں کوئی معنی نہیں رکھتے مگر جن چار محکمہ موسمیات کے منظمین نے چاند کو دیکھتا اور ان کے باقیتہ شہادتیں دیا اور لکھے دی اور کیا دیکھر شہروں کی طرح کراچی کے ویدر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ مطلعہ عبر آلود ہے سافت نہیں ہے یا پھر دشواری ہو رہی ہے بلکل جی دیکھیں محکمہ موسمیات نے جو فورکاست کی تھی کہ کراچی میں جو ہے وہ بطلعہ بالکل ساف رہے گا اور اطمان نظر آئے گا اور ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے اطمان میں کسی کسی کوئی بادل جو ہے وہ موجود نہیں تھے البتہ جو مغرب سے اور عشاء درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایک ہلکی سی سرخی کی جو شیٹ ہوتی ہے بادلوں میں وہ ضرور نظر آتی ہے ہمیں آفتابہ غروب کے وقت تو وہی وہ شیٹ تھی جب چاند دیکھنے کا محرالہ جب شروع ہوا تو اس میں وہ چاند جو ہے وہ چند سیکنٹوں کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو نظر آیا ہے اس کے بعد ان بادلوں میں جو ہے وہ گوم ہو گیا ہے جی اچھا لیکن وسیم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زونل حلال کمیٹی کے رویت حلال کمیٹی کے مطابق کراچی میں چاند نظر نہیں آیا ہے تو لوگ تھوڑا تزبزب کا شکار ہو گئے ہیں بیکوز ایک سائٹ پہ کہا جا رہا ہے کہ شہادتیں موصول ہو رہی ہیں پھر کہا جا رہا ہے کہ شہادت موصول نہیں ہوئی ہے دیکھیں جی یہاں پہ جو رویت حلال کمیٹی کراچی ڈیویزن کے جو مولانا ہے مولانا محمد احمد سیلپی صاحب انہوں نے باقاعدہ ابھی ایک پروجون میڈیا کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ جن چار ملازمین نے جو محکم موسمیات سے تعلق رکھتے ہیں اور آلہ عوضوں پر ہیں انہوں نے باقاعدہ چاند دیکھا ہے ان کی یہ شہادتیں جو ہیں وہ قابل قبول ہو سکتی ہیں چاند کی طرح فلحال جاری ہے اور وہی بات ہے کہیں کہیں سے شہادتیں موصول ہو رہی ہیں اور کہیں پہ چاند کا کوئی اتا پتا نہیں ہے وسیم حیدر ہمارے ساتھ تھے آپ کا بہت شکریہ